ہم ورب اور پری پوزیشن کے بعد ورب اور پری پوزیشن کے اوبجیکٹ کے روپ میں ہم کوئی ناؤن یا پرو ناؤن یوچ کرتے ہیں اور وہ ناؤن یا پرو ناؤن اس ورب کا یا اس پری پوزیشن کا اوبجیکٹ کہلاتا ہے تو اگر ہم ورب یا پری پوزیشن کے بعد کوئی ناؤن یوچ کرتے ہیں پھر تو کوئی پرو بلم ہے نہیں لیکن اگر ہم پرو ناؤن یوچ کرتے ہیں تو وہ پرو ناؤن اوبجیکٹیو کیس کا ہونا چاہیے کیونکہ جو pronoun ہم verb یا preposition کے بعد use کریں گے وہ اس verb یا preposition کا object ہوتا ہے تو اگر object ہوگا تو اس کا objective case میں ہونا بہت جروری ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا concept یہ ہی ہے اور اس concept پر based کیسے questions آتے ہیں وہ بھی ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو جیسے یہ sentence دیکھئے listen to me تو یہاں پر دیکھئے to preposition ہے اور اس preposition کے بعد یہ pronoun use کیا گیا ہے اور یہ pronoun objective case میں ہے اس کا subjective case ہوتا ہے i اور my اس کا جو ہے positive determiner ہوتا ہے اور mine جو ہوتا ہے وہ اس کا positive pronoun ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے me یہ objective case میں ہوتا ہے یہ تو یہ to کیونکہ preposition ہے اور preposition کے بعد ہم جو ہے کوئی noun یا pronoun جو use کرتے ہیں وہ اس کا object ہوتا ہے تو اگر ہم pronoun use کریں گے تو اس کا objective case میں ہونا آنیواری ہے اسی پرکار سے دیکھئے i danced with her اب اس sentence میں بھی جو ہے with preposition ہے اور اس کے بعد یہ جو her لکھا ہوا ہے یہ ایک pronoun ہے ٹھیک ہے اور یہ pronoun جو ہے وہ objective case میں ہے اس کا subjective case ہوتا ہے see positive جو positive جو determiner ہوتا ہے اس کا یا positive adjective ہوتا ہے وہ ہوتا ہے her اور اس کا objective case جو ہوگا ہوگا her اس کے بعد ہے i helped him یہاں پر دیکھیں helped اس sentence میں verb ہے اور جو him ہے یہ ایک pronoun ہے اور کیونکہ یہ verb کے بعد لکھا ہوا ہے تو یہ اس sentence میں اس verb کا object ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں پہ objective case میں لکھا ہے تو یہ objective case میں ہوتا ہے him تو اس طرح سے جب بھی ہم verb کے یا کسی preposition کے بعد کوئی pronoun use کرتے ہیں اس کا objective case میں ہونا بہت جروری ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس concept پر بیسٹ کیسے questions جو ہے competitive exams میں پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہم یہ question لیتے ہیں let you and I go to airport to welcome our beloved friend یہاں پر دیکھئے let you and I تو یہاں پر let جو ہے ایک preposition ہے اب preposition کے بعد جو pronoun آئے گا وہ objective case میں ہونا چاہیے تو یہ you ہے یہ objective case میں ہے یہاں پر اور اس کے بعد end کے بعد یہ جو pronoun ہے اس کو بھی objective case میں ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم objective case میں لکھیں گے تو یہ ہوگا me تو یہ sentence جب ہم اس کو correct کریں گے تو یہ sentence ہو جائے گا let you and me go to airport to welcome our beloved friend next sentence ہے if you are good to people you will be treated by you will be treated well by themselves تو یہاں پر by preposition ہے اور by preposition کے بعد دیکھئے یہاں پر objective case میں pronoun ہونا تھا لیکن یہاں پر ایک self pronoun لکھا گیا ہے تو یہاں پر بھی sentence کو جب ہم صحیح کریں گے تو یہ ہو جائے گا if you are good to people you will be treated well by them next day my uncle forced my friend and I to stay back تو یہاں پر دیکھئے my uncle's object ہے forced verb ہے اور جو my friend ہے یہ object ہے اس verb کا ساتھ میں end لگا کر کے اور ایک اور object جوڑا گیا ہے جو کی pronoun ہے ٹھیک ہے میرے uncle نے forced کیا میرے friend کو اور مجھے تو یہاں پر یہ آئی ہے یہ بھی object ہے forced verb کا تو کیونکہ یہ object ہے تو اس کو بھی objective case میں ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر اس sentence کو جب ہم صحیح کریں گے تو یہ ہو جائے گا my uncle forced my friend and me to stay back next day they have invited Kamal and I to the function to be held in July اب یہاں پر دیکھئے they subject ہے have invited verb ہے اور Kamal اس کا object ہے لیکن Kamal کے بعد end سے ایک اور object کو جوڑا گیا ہے جو کی pronoun ہے اب یہاں پر یہ subjective case میں لکھا گیا ہے ہے یہ object ٹھیک ہے invite verb کا object ہے یہ تو یہاں پر جو یہ pronoun لکھا ہوا ہے اور یہ subjective case میں جو ہے اس کو ہمیں objective case میں بنانا پڑے گا کیونکہ object ہے invite verb کا کیونکہ object ہے تو اس کو میں objective case میں لکھنا ہوگا تو یہاں پر ہم اس کو me لکھیں اور یہ sentence جب ہم اس کو correct کریں گے تو یہ ہو جائے گا they have invited Kamal and me to the function to be held in July تو اس conceptور based کافی questions جو ہے competitive exams پہ پوچھے جاتے رہے ہیں تو بس آپ کو یہ دہان رکھنا ہے کہ جو preposition ہوتی ہے اور جو verb ہوتی ہے اس کے بعد ہم جو بھی noun لگاتے ہیں pronoun لگاتے ہیں وہ noun یا pronoun جو ہے preposition اور verb کے objects ہوتے ہیں تو جب ہم noun لگاتے ہیں جب ہم noun کا pre-work کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی problem ہوتی نہیں ہے کیونکہ جو noun ہوتا ہے وہ subjective اور objective case میں sameی ہوتے ہیں تو جب ہم noun use کرتے ہیں subjective case میں subject کی جگہ تو ہم وہ noun use کرتے ہیں اور جب اس کو objective case میں ارتا ہے object کی جگہ use کریں گے تو noun میں تو کوئی بدلاو نہیں ہوگا نہیں ٹھیک ہے لیکن جو pronouns ہوتے ہیں ان میں بدلاو ہوتا ہے جسے i کا objective case ہوگا me ٹھیک ہے c کا objective case ہوگا her اور v کا objective case ہوگا us تو اس پرکار سے ہم جو ہے verb اور preposition کے بعد ہمیشہ objective case میں pronoun use کرتے ہیں تو یہ بھی میں نے بتا دیا کہ آپ کو اگر اس concept پر بیس اگر کوئی question آپ کے exam میں ملتا ہے تو اس میں کیسے آپ کو error دیا جائے گا sentence میں تو error آپ کو verb کے بعد کوئی pronoun دے دیا جائے گا اور وہ اس طرح سے سبجیکٹیو کیسے لکھ دیا جائے گا یا کوئی self pronoun بنا کے لکھ دیا جائے گا جیسے ہم نے یہاں sentence میں دیکھا تھا ہم نے یہاں پر سنت میں دیکھا تھا یہاں پر جیسے تو کیونکہ یہاں پر تو ہم یہاں پر self pronoun لکھیں گے یہاں پر objective case میں اس پری پوزیسن کے بعد جب آپ pronoun use کریں تو اس کو objective case میں ہی لکھنا ہوتا ہے تو کیسا لگے ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہ نہ بولیں ویڈیو ہیپی لرننگ با بائ موسیقی